اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل عقد تم ملی ثانی یقم قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صحیبان ایمان مومنین مومنت حرمت پالا مہینہ قریبان پہنچا ہے بڑی ہی برکتوں رحمتوں اور عبادت کا مہینہ بلکہ یوں کہوں کہ حاجات کی بہار کا مہینہ دون اذکار اور قربِ الٰہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو اللہ کی طرف سے سنہری فرصت جانے سنہری موقع سمجھیں اس ویڈیو میں ایک بہترین عمل ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی تمنہ ہے اس عمل کے ذریعے آپ اللہ سے توسل کریں خدا سے مانگیں یقیناً وہ پروردگار عالم جو اپنے بندے کو یہی فرماتا ہے کہ او دعونی استجب لکم تو یقیناً مہر استجابت لگائے گا وہ کیا عمل ہے پہلی ماہِ زینقاد سے روزِ عید قربان تک یعنی یہ چالیس دن بنیں گے حاجات کی برعاوری کے لئے جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنے لئے فیملی کے لئے بچوں کے لئے عزیز و قرب کے لئے کسی کے لئے بھی نیک جیاز شریح حاجت کے لئے تو اس عمل کو آپ ماہِ زلحجہ کے دس میں دن تک کرنا ہے اول ماہِ زلقادہ سے دس زلحجہ تک اور یہ بڑی بافضیلت گھڑیاں ہوں گی آپ کے لئے ہم سب کے لئے یہ چالیس دن کے یہ جو عیام ہیں اس عمل میں یعنی اگر کوئی شخص مہِ زلقادہ کے اس عمل کو چالیس دن انجام دے اور مسلسل چالیس دن تک اس عمل کو باقیدگی کے ساتھ پورا کرتا ہے تو محال ہے کہ عمل کے اختتام پر اپنی حاجات کو نہ پائے محال ہے کہ عمل کے اختتام پر وہ خالی ہاتھ خالی جھولی اٹھے انشاءاللہ تعالی بِعِذْنِ اللَّهِ بِحَوْ لِلَّهِ وَقُوَّتِ آپ جس نیک مقصد کے لئے جس نیک عمل کے لئے اس عمل کو چالیس دن کریں گے تو خداوند کریم اس میں کامیابیت اطافرمائے گا پہلی زلقادہ سے دس زلحجہ تک کا وقت ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جنابِ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے راز النیاز کے لئے کوہِ طور پر گئے تھے تو اس عمل کے کچھ بہترین عمال، اذکار اور سورہ مبارک ہم بیان کریں گے جن کو آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو ان کو تمام کو کریں تمام عمال جو بتائیں گے چاہیں تو ان میں سے جتنے آپ کر سکتے ہیں ان کو آپ نے چالیس دن کرنا ہے سب سے پہلے چالیس دن ہر روز ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کریں پہلی زلقادہ سے لے کر دس زلحجہ تک ہر دن ایک مرتبہ سورہ فجر اور ہر روز ایک بار سورہ مومنون کی تلاوت کریں اور بالخصوص جو گھر کے لئے پریشان حال ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے اس کے لئے یہ عمل بہترین ہوگا سورہ مومنون کا اور تیسرا ہے کہ ہر روز سو مرتبہ سلوات امام الزمانہ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں ہدیہ کریں اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد اور سو مرتبہ سلوات جو ہے تمام شہداء کی ارواح کے لئے آپ ہدیہ کریں اور تیسرا جو ہے چوتھا ہر روز لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں جتنا ہو سکتا ہے ایک تسبید دو تسبید تین تسبید چار تسبید لا الہ الا اللہ اور ایک اور ہے کہ ہر دن تین سو پچاس مرتبہ سلوات پڑھیں اس عمل میں اور اس کے علاوہ ہر روز تین سو تین مرتبہ یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو کا ورد کریں اور ہر دن ایک بار زیارت اشورہ پڑھیں ایک بار دعا توسل پڑھیں ایک بار حدیث قصہ پڑھیں ایک بار دعا آل یاسین پڑھیں اور ایک بار دعا عہد پڑھیں اور ایک بار سورہ یاسین پڑھیں اور ہر روز جو ہے سو مرتبہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں بہت سارے لوگ مشکلات میں گریفتار ہیں پھونسے ہوئے ہیں تو ان تمام مومنین کو اس عمل کے بارے میں اگہ کریں انہیں بتائیں لینک شیئر کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے آپ کے اگہ کرنے سے وہ اپنی گریفتاری سے مشکلات میں جو پھنسا ہوئے اس سے نجات پا سکتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے خود کو اور دوسرے مومنین کو اس کار خیر والے عمل میں شامل کریں پروردگار علم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جزاک اللہ